شور کریں گے تو پھر دوسری طرف سے بقیدہ ثبوتوں کے ساتھ جب یہودی لابی اور یہودی بچے کا شور اٹھے گا تو یہ پھر آپ کے لئے بھی برداشت کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا جناب سپیکر اگر آپ نے شرم نہ کی تو پھر آپ ہم سے بھی پھر توقع نہ کریں یہ آپ کو بیہیو کرنا ہوگا آپ گورنمنٹ سائیڈ پہ بیٹھے تو نہیں ہے آپ کو بٹھایا گیا ہے جالی منڈیٹ کے ذریعے سے لیکن آپ کو پھر یہ بیہیو کرنا ہوگا جناب اس لیے کر میں سپیسیفک جو ہے وہ میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھنی چاہوں گا اس معزز ایوان کے سامنے اور اس معزز ایوان کے ذریعے اس ملک کے بیس کروڑ عوام کے سامنے اس ملک کا جو میڈیا اس وقت اس کاروائی کو کور کر رہا ہے اس کے سامنے عمران خان صاحب نے باقاعدہ کیٹیگوریکلی خود انہوں نے یہ الزام لگایا میاں محمد شہباز شریف پر کہ انہوں نے پنامہ کیس میں مجھے آفر کیا میں اس بندے کا نام بتا سکتا ہوں میں یہ بات ثابت کر سکتا ہوں انہوں نے مجھے دس ارب رپیہ جو ہے آفر کیا کہ آپ اس پنامہ کے کیس سے جو ہے وہ پیچھے ہر جائیں میاں شہباز شریف صاحب نے انہیں نوٹس دیا کہ آپ آئیں آکے آپ ثابت کریں اور اس نوٹس کا جب جواب نہیں آیا تو جناب سپیکر یہ آن ریکارڈ ہے کہ دس ارب رپیہ کا ڈیمجز کا سوٹ جو ہے دعویٰ جو ہے وہ میاں شہباز شریف نے عمران خان صاحب کے خلاف کیا ہے اور ریپیٹڈ ڈیٹرز میں پڑھ رہی ہے بار بار عدالت کے بلائے جانے کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ ہم عدالتوں کے اوپر یقین رکھتے ہیں بار بار بلائے جانے کے باوجود یہ عدالت میں نہ پیش ہوئے ہیں اب تک نہ انہوں نے وہاں پہ کوئی ثبوت پیش کیا ہے دوسری بار انہوں نے میٹرو ملتان کے حوالے سے جو ہے وہ الزام لگایا اور ساتھ یہ کہا کہ جعوید صادق نامی ایک آدمی ہے اس کے ذریعے سے 27 ارب رپیہ جو ہے چائنہ کی فلان فلان کمپنی سے جو ہے وہ وصول کیا گیا جناب سپیکر وہ اس کا بھی اس کو نوٹس دیا گیا اس کا بھی آج تک جو ہے وہ انہوں نے جواب نہیں دیا یعنی یہ الزام لگاتے ہیں اس کے بعد پھر نہ عدالت میں پیش ہوتے ہیں نہ اسے ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ نوٹس کا جواب دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم جو ہے یہ شور کرتے چلے جائیں گے اور عوام میں عبام پہلاتے چلے جائیں گے انہوں نے بات کی ہے جناب سپیکر یہاں پہ بعض وزارہ جن کے مطلق رہام خان صاحبہ نے کہا ہے کہ یہ فل باڈی ویکس کرواتے ہیں یہ اس طرح کی باتیں زیب نہیں دیتی ایوان کے اندر اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو رانہ سنونہ صاحب یہ آپ کو اس طرح کی حوالے اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ زیب نہیں دیتی ہیں آپ کو اس کو عدف کریں اور یہ جو ہے کھروائی میں کسی سے عدف کیا جائے جناب سپیکر انہوں نے یہ کہا ہے یہ کہا ہے آپ کو پارلیمانی عربان میں بولنا چاہیے آپ کو اس طرح کا کوئی حوالہ نہیں دینا چاہیے دنیا کی بہت سی کتابوں میں بہت سی جلد دکھی ہوئی ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ روز اٹھ کے یہ یہی چاہتے ہیں جناب سپیکر ہم یہ نہیں چاہتے ہم نے تو یہ ان کو کہا کہ آپ تین ماہ سو دن جو ہے وہ اپنی پولیسیز کو متین کریں آپ اس ملک کی معاشیت کو اس ملک کے معاملات کو کوئی رخ متین کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم آپ کے اوپر مصبت تنقید کریں گے کہ آپ نے جو یہ رخ متین کیا ہے اس میں کیا خامی ہے اس کو کیا کس طرح سے آپ درست کریں گے جناب سپیکر میاں شہباز شریف صاحب نے اپنی پہلی سپیچ میں انہوں نے کہا کہ جس طرح سے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا گیا اسی طرح سے ہمیں ایکانومی کے اوپر بھی تمام پارٹیز کو جو ہے وہ یہاں پہ ہمیں کنسنسز جو ہے وہ پیدا کرنا چاہیے یہ بات آن ریکارڈ ہے اور اس کا پھر جواب کیا دیا اس کا جواب یہ دیا کہ میاں شہباز شریف کو لیڈر آو دی آپوزیشن ہوتے ہوئے محض ایک طرف بابر آوان جیسے ڈاکو جن کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا جناب سپیکر آپ کے علم میں ہے کہ ریفرنس نیب اس وقت دائر کرتا ہے جب وہ یعنی کافی سفیسنٹ ایویڈنس کولیکٹ کر لیتا ہے ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا گرفتار نہیں کیا گیا پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکوں جو ان کو پنجاب کا سپیکر بنایا گیا ہے ان کے خلاف انکوئری چڑھ رہی ہے اور وہ پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو ہیں مقال وزیراعظم عمران خان ان کو گرفتار نہیں کیا گیا علیم خان صاحب کو گرفتار نہیں کیا گیا پرویز کھٹک صاحب کے خلاف انکوئری چڑھ رہی ہے ان کو گرفتار نہیں کیا گیا میٹر اور پیشاور جو ہے اس کا تیس عرب سے اسی عرب پہ پہنچا دیا اس کی انکوئری ہو رہی ہے کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا لیکن میاں شہباز شریف کو گرفتار کر کے اگلے دن نیب نے جو سٹیٹمنٹ آف ایلیگیشن پیش کیا اس میں بھی صرف یہ کہا کہ انہوں نے ایک کمپنی جو کہ بلیک لسٹڈ ہے اور اس بلیک لسٹڈ کمپنی کو پشاور میٹرو کا ٹھیکہ دیا گیا اس بلیک لسٹڈ کمپنی کا ٹھیکہ جو ہے وہ آپ نے منسو کیا اور اس کا آپ کو اختیار نہیں تھا یہ ایک اس ایلیگیشن کے اوپر کہ آپ نے وہ ٹھیکہ منسو کیا جبکہ یہ الزام بھی نہیں ہے کہ انہوں نے ایک رپے کا بھی کوئی پرسنل گین جو ہے وہ حاصل کیا ہو یہ جناب سپیکر آپ کے سامنے ہے کہ ایک ماہ سے ان کو without any allegation not a single panic corruption کی allegation ہے میاں شہباز شریف پہ ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے اور گرفتار کر کے ایک ماہ سے ایک عقوبت خانے میں جو ہے وہ رکھا گیا ہے لیکن اس عقوبت خانے میں رکھنے کے باوجود میاں شہباز شریف وہ درویش آدمی ہے کہ جس کی آج بھی یہ سوچ ہے کہ ہمیں مصوت انداز سے جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے ہمیں اس ملک کا سوچنا چاہیے اس قوم کا سوچنا چاہیے وہ آج بھی جو ہے وہ کسی منفی بات کو کرنے کے حق میں نہیں ہے جناب سپیکر یہ بات کرتے ہیں منیسر صاحب کہ جس سرٹی فائیڈ کرپ جو ہے وہ عدالتوں نے ثابت کیا جناب سپیکر یہ بات on record رہے یہ بات on record رہے کہ میاں نواز شریف کو جو سپریم کورٹ نے ناہل قرار دیا اس میں سمپل الیگیشن تھی کہ انہوں نے ایک ایسی تنخواہ جو وہ وصول کر سکتے تھے لیکن وصول نہیں کی ریسیویبل تھی لیکن انہوں نے ریسیو نہیں کی اس کے اوپر ان کو ناہل قرار دیا گیا اور ان کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس جو ہے وہ اکاؤنٹی بیلٹی کورٹ میں بیجے جس ریفرنس کا آج تک فیصلہ ہوا ہے اس ریفرنس میں میاں نواز شریف کو کرپشن کے الزام سے بری کیا گیا ہے اور اس فیصلے میں یہ تحریر موجود ہے کہ میاں نواز شریف پہ کرپشن کا الزام جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا اور اس فیصلے کے خلاف نیب نے اپیل بھی دائر نہیں کی جبکہ اپیل کی لیمٹ جو ہے وہ گزر چکی ہے اور یہ بات جو ہے جب یہ ہوئی ہے ہائی کورٹ میں پن پوائنٹ تو وہاں پہ نیب کے پاس جو ہے وہ کوئی جواب نہیں تھا نیب کے پاس وہاں پہ کوئی جواب نہیں تھا اور وہاں پہ جو ہے وہ سزا جو ہے وہ سسپینٹ ہوئی جنابی سپیکر میں اور سٹی فائیڈ چور ایک ہی ہے اس ملک میں جس کو سپریم کورٹ نے کرپشن کے اوپر سٹی فائیڈ چور کا درجہ دیا اور وہ ہے جہاں گیر ترین وہ سٹی فائیڈ چور صرف ایک ہے اور وہ جہاں گیر ترین ہے جس نے اس جالی منڈیٹ کو مینج کیا جس جالی منڈیٹ کی بنیاد کے اوپر یہ یہاں پہ جو ہے یہ مسلط ہو کے بیٹھے ہیں جس کا جہاز جو ہے وہ لوگوں کو بھر بھر کے جو ہے وہ بنی گلہ لاتا رہا اور وہاں پہ وہ پٹے پہنتے رہے اور جنابی سپیکر آپ جیسے پی ٹی آئی کے کور ورکرز جنہوں نے پی ٹی آئی کے لیے دس سال پندرہ سال سولہ سال کام کیا وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ باہر بیٹھے ہیں اور وہ سارے جو پٹے والے ہیں وہ سارے منسر ہو کے بیٹھے ہیں یہ اس طرح کا لفظ نہیں استعمال کریں آپ پٹے والا اور یہ جنابی سپیکر یہ جو ہے یہ اس کو عدف کیا جائے میں یہاں پہ عدف کیا جائے یہ بات بھی آن ریکارڈ رکھنا چاہوں گا کہ یہ کرپشن کرپشن کا شور مچانے والے جو بزرہ سہبان ہیں جو ان کا حوالہ ہے وہ میں اب نہیں دیتا کہ کے پی کے میں جو احتساب بیورو تھا اس احتساب بیورو نے کیوں رزائن کیا تھا کیا انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ نو وزراء کو اور وزیر اعلیٰ کے خلاف کرپشن کے چارجز ہیں اور جب میں نے اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھایا تو جو ہے وہ مجھے روک دیا گیا جس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ میں صیفہ دے رہا ہوں خیبر بینک میں کیا عربوں روپے کی کرپشن کی نشاندہ ہی نہیں ہوئی جو سنامی ٹری کا منصوبہ ہے اس میں جناب سپیکر اس میں کرپشن کا باقاعدہ آڈٹ پیراز موجود ہیں جناب سپیکر میٹرو پشاور جو ہے اس کی جو ہے وہ انکوائری ہو رہی ہے انرجی ڈپارٹمنٹ کے پیکی کے چیرمین نے کیوں صیفہ دیا وہاں پہ کون سی کرپشن سی جس کی بنیاد پہ اس نے صیفہ دیا انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کے چیرمین نے کس بات پہ جو ہے وہ صیفہ دیا بات یہ ہے کہ جب ہم آپ کی یہ کرپشن کی کہانیاں اور وہ غیر ملکی ایجنڈا جس کو آپ اس ملک پہ مسلط کرنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا گیا ہے اگر پھر ہم ان باتوں پہ بات کریں گے تو پھر آپ کو یہ بہت ناغوار گزرے گی اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے ان چیزوں کا آپ نے حساب کرنا ہے تو جناب سپیکر میں نے جو الزامات عمران خان صاحب نے خود ذاتی طور پہ لگائے ان کو عدالت میں بیا شہباد شریف صاحب لے کے گئے ہیں وہ آئیں وہاں پہ وہ آ کے ان کو فیس کریں ثابت کریں اور اگر پھر یہ ثابت نہیں کر سکتے یا عدالتوں کو فیس نہیں کر سکتے تو پھر یہ پوری دنیا میں جو وہ ڈنڈورا پیٹتے پھر رہے ہیں انہیں جہاں کہیں وقت ملتا ہے جہاں کہیں وہ جاتے ہیں وہاں پہ جا کے یہی رام کہانی جو کنٹینر کے اوپر چڑھ کے وہ یہاں پہ چار سال کرتے رہے ہیں وہ شروع کر دیتے ہیں کہ میرا ملک بڑا کرپت ہے میرے ملک میں بڑی کرپشن ہے میرے ملک میں بڑی منی لانڈرنگ ہے میرے ملک میں حالات بڑے خراب ہیں میرے ملک میں بڑا غرق ہو گیا ہے پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی آپ میرے ملک میں آ کے کام بار کریں جناب سپیکر کون پاغل جو ہے کون بے وکوف جو ہے یہ وزیر آزم کی یہ تقریر سننے کے بعد پھر وہ کہے گا کہ میں اپنا سرمایہ لے کے جو ہے وہ پاکستان جاؤں اور میں وہاں پہ جا کے انویسمنٹ کروں تو جناب سپیکر اگر انہوں نے آج کے بعد اس قسم کا بے مینی بے بنیاد پراپے گھنڈا کر کے اب ہام پھیلانے کی اور اس میں سے اپنی ناہلی کو چھپانے کی کوشش ترک نہ کی تو جناب سپیکر میں ہوں ریکارڈ ہوں تو پھر جو ہے یہاں پہ پھر جو ہے وہ اس شور کے مقابلے میں یہ ان کی کرپشن کے معاملات بھی یہاں پہ ڈسکس ہوں گے اور پھر وہ بات بھی جو ہے وہ ڈسکس ہوگی جو وزیر آزم صاحب نے جب تقریر فرمائی تو دیکھیں یہ کتنے لوگ کہتے ہیں جی نہیں انہوں نے تو سادگی میں یہ بات کر دی کہ میرے ججز کو جو ہے وہ واجب القتل قرار دیا گیا ہے سادگی میں بات کر دی کہ چیف آف آرمی صاحب کو جو ہے غیر مسلم قرار دیا گیا ہے جناب سپیکر اس مقرر نے جس نے ججز کو واجب القتل قرار دیا جس نے آرمی چیف کو غیر مسلم قرار دیا اور کہا کہ اس کے خلاف بغابت کر دو اس نے اسی سانس میں وزیر آزم کے مطلق بھی کہا کہ یہ یہودی بچا ہے تو جناب سپیکر اگر انہوں نے بات کرنی تھی تو پھر یہ بھی کر دیتے یہ بھی پوری دنیا کو سنا دیتے پوری دنیا کو بتا دیتے وہ بات تو انہوں نے نہیں کی تو پھر جناب سپیکر پھر یہ باتیں ہوں گی اور پھر اس بحول کی خرابی کی ذمہ داری جو ہے وہ پھر فریزی بینچز پہ ہوگی آپوزیشن پہ نہیں ہوگی آپوزیشن لیڈر آف دی آپوزیشن کے اس ویژن کے ساتھ کھڑی ہے کہ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہم اس ملک کو صحیح سمت میں لگ جانا چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک آگے بڑھے تاکہ یہ ملک ترقی کرے اور اس ملک کے بیس کروڑ عوام کے جو ہے مسائل جو ہے وہ حل ہو بہت شکریہ جناب مراد سعید صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ سپیکر صاحب سپیکر صاحب میں بڑے آرام سے ان کے ایک ایک سوال کا جواب دوں گا اور آپوزیشن سے درخواست کرتا ہوں کہ دلائل سے بات کروں گا اور برائے محروبانی کہ آپ بھی اسی طرح خاموشی سے سنیں جس طرح ہم نے سنا پہلی بات سپیکر صاحب کچھ گالم گلوچ یہاں پہ ہوا اور میری تربیت ایسی نہیں کہ میں گالی کا جواب گالی سے دوں یہ یہ رہنما یہ جو ابھی موصوب گفتگو کر رہے تھے انہوں نے اپنے موجودہ قائد کی سابزادی کے بارے میں کیا کچھ کہا تھا وہ ریکارٹ کا حصہ ہے اور میں میں سلام میں میں سلام پیش کرتا ہوں محترمہ کو کہ انہوں نے اسی وقت اس کے اوپر ایکشن بھی لیا تھا تو میرے خیال سے اس قسم کی یہ رنگ بدلتے رہتے ہیں اور جو قائد ہوتے ہیں رہنما ہوتے ہیں ان کی چاپلوسی کیلئے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اس کے اوپر میں کمنٹ نہیں کروں گا دوسری بات جنابی سپیکر ملتان میٹرو کے حوالے سے بات ہوئی میں خود جو میٹرو کیسٹس چل رہے ہیں اس میں میں خود نیم میں درخواست گزار ہوں میں خود نیم میں اس کے اوپر گیا ہوں اگر ان کو ثبوت چاہیے نیم میں تو کیسٹ چل رہے ہیں بھی سوال آپ سے پوچھے تھے ابھی صاحب بیٹھے تھے چلے گئے ذرا جواب دے رہے تھے کہ سوال کی انہوں نے جواب کیا دیا ہے ہم بھی ذرا سن لیتے ہیں اگر پارلیمنٹ میں آپ نے ڈسکس کرنا تھا سپیکر صاحب میرے پاس ان کے میٹرو کے حوالے سے جب ہم نے پہلا سوال کیا یابیت کمپنی تھی اس کے حوالے سے سوال ہوا تھا اور انہوں نے اس وقت اس کمپنی کی وجود سے انکار کیا تھا پھر اگر آپ اسی سی پی کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا کیا یابیت کمپنی بھی ہے پاکستان کے اندر وہ اپنے ان کو ٹھیکے بھی ملے ہیں اور چائنہ کے اندر ان کو سزائے بھی ہوئی ہیں اور اگر ان کو مزید ڈاکومنٹ چاہیے اور پارلیمنٹ کے اندر ہی بیعث کرنی ہے میں کل ساری فائلے لے کے آتا ہوں اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیتے اگر یہی پہ آپ نے بات کرنی ہے نیب تو نیب تو آپ جب جاتے ہو تو الٹا واپس آکے سوال ہوتا ہے کہ میں نے نیب سو پوچھا وا بھائی اس سے پہلے وہ جو ایک شاہی خاندان تھا وہ جب جی ایٹی کے سامنے پیش ہوتی تھے اور باہر نکلتی تھے کہ میں نے جی ایٹی سے پوچھا بھائی ذرا چوٹی سے ایک چوٹا سا سوال آپ سے پوچھا گیا ہے میٹروز میں اتنی کرپشن ہوئی ہے چپن کمیوں کا سکینڈل ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا سکینڈل بن چکا ہے اس میں یہاں پہ جو محصوب بیٹھے تھے اور اندر چلے گئے ان کے نام بھی شامل ہے پھر یہ سارے کیسی اس وقت چل رہے ہیں میں ثبوت کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور آپ سے جب سوال ہوتا ہے تو قوم کی ذہنوں میں اب ہم پیدا کرنے کی کون کوشش کرتا ہے لیکن الحمدللہ پاکستانیوں کو سمجھ ہے کہ ان کو کس نے لوٹا وہ جب باہر نکلتے تو سوال ایک ہوتا ہے چائے پہ بلائے تھا میں ادھر گئے تھا چائے پینے کے لیے جنابی سپیکر سادہ سی چیز ہے ان کے جوابات دے ریجئے لیکن ذرا انہوں نے کہا کہ سرٹیفائیڈ چورو اور ڈاکو سپیکر صاحب میں نے خود سے نہیں کہا تھا پانچ اندری بل جڈیز میرے آلہ عدلیہ کے جب فیصلہ آتا ہے پہلے کیس چلتا ہے موقع دیا جاتا ہے کیجے ادادے آپ کی ہے کہاں سے آپ نے پیسہ کمایا کیا اس کے اوپر ٹیکس دیا کیا نہیں دیا یہ پیسہ پاکستان سے باہر کیس سے چلا گیا یہ چوٹا سا سوال تھا لیکن اگر آپ نے محنت کر کی یہ پیسہ کمایا ہوتا تو آپ پہلے جملے میں بتا رہے تھے کہ جناب یہ میں نے کمائی ہے میں نے یہ نوکری کی یہ خون پسینے کے کمائی ہے لے لیجئے ثبوت لیکن جب فیصلہ آتا ہے تو کیا لکھا ہوتا ہے کہ وہ صادق مطلب سچے نہیں رہے جھوٹے اور امین نہیں رہے مطلب امانتدار نہیں رہے کون کے خزانے کے رکوالے نہیں رہے اس کو چور کو چوکیدار لگانے کی مترادب ہے یہ اور وہ اعلیٰ عدیہ کا فیصلہ اس میں یہ لکھا گیا جنابی سپیکر ابھی جو محصوب بات کر رہے تھے وہ پارٹی قیادت کے اوپر اور مختلف حوالے دیکھے کہ پیشاور میٹرو باقی بیلینٹری سنامی بیلینٹری سنامی تو ہمارا فخر ہے مجھے اوپر فخر کرتے ہیں کہ پوری پاکستان میں ہم وہ کرنے جا رہے ہیں اگر ہم کوئی منصوبہ لگا رہے ہیں منصوبوں کے نام نہ لیے جائے جو کیسز چل رہے ہیں ہم ان کا ذکر کرتے ہیں یہاں پہ اس کو ہم بیان کرتے ہیں جنابی سپیکر یہ پارلیمنٹ جو ہے عوام نمائندہ پارلیمنٹ ہے یہاں پہ ہم بات اس نے کریں گے کہ جو پاکستان کے ساتھ ظلم ہوا جو بھی دردی سے لوٹا گیا اس کا اگر احتساب نہیں ہوگا میں اور آپ بیٹھ کے یہاں پہ ذکر نہیں کریں گے تو پھر میرا پاکستان آگے کیسے بڑھے گا جنابی سپیکر میں نے تجویز دی ہے اگر کسی میں دمخم ہے تو میں کل قانون لے کے آتا ہوں آپ سب میرا ساتھ دیں کہ جس نے بھی پاکستان کو ایک پیسی کی بھی چوری کی ہے کسی کو معاف نہیں کریں گے اور ڈیچو کی اوپر لٹکائیں گے سب میری ساتھ اتفاق کر دیں اس کی اوپر تعلیہ بجا دیں میں پاکستان کو اُم کی پیسی کی بات کر رہا ہوں سپیکر صاحب ایک اور چیز میں ذرا آتا ہوں ذات کی اوپر نہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک بات پر کہتے ہوں تم کی تو کیا ہے تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے سپیکر صاحب میں اس حوالوں سے بات نہیں کروں گا لیکن جو فیٹس ہے میں ذرا جب یہ پنجاب کے اندر تھے میں وہ فیٹس آپ کے سامنے رکھتا چاہتا ہوں نمبر ایک سپیکر صاحب ان کے سینئر رہنوما نے اس بندی کے اوپر اس ممبر کے اوپر سترہ افراد کے قتل کا الزام لگایا کیا یہ سچ نہیں ہے مادل ٹاؤن سانیا ریپورٹ آتی ہے میرے پاکستانیوں کو جس بے دردی سے ہوا کیا تھا ہوا کیا تھا کونسا وہ پروٹیس کر رہے تھے کونسا میرے ملک کے عملہ کونستان پہنچا رہے تھے کیا کچھ ہوا تھا رات کے اندرے میں آپ چلے گئے اور اس میں بھی آپ کا نام ہے یہ جو محصوب بیٹھتے تھے اندر چلے گئے ان کا بھی نام ہے اور آپ کا بھی نام ہے جنابی سپیکر جنابی سپیکر جنابی سپیکر وہ مادل ٹاؤن کا سانیا کے سامنے سے خواتین کے اوپر گولیاں مارتے ہو وہ معصوم بچی کی چیخ کیا ان کو تھوڑی سی اس کی اوپر رہم نہیں آیا کہ ایک معصوم بچی وہاں پہ اپنی والدہ اور اپنی خالہ کے لاش کے سامنے کڑی ہے وہ چیخ رہی ہے مجھ سے آپ سے اس ایوان سے سوال کرتی ہے کہ کیا قصورتہ میری ماں کا اور کیا قصورتہ میری خالہ کا کیا جواب ہے آپ کے پاس کیا جواب ہے آپ کے پاس ان معصوم لوگوں کا جنابی سپیکر زینب کا واقعہ ہوتا ہے اس سے پہلے کتنی واقعات ہوئی قصور کے اندر لیکن میں کس طرح درد سمجھوں ان کے دل میں اپنے ملک کے لیے کہ وہ زینب کا والد بیٹا ہوا ہے اور یہ دونوں جو یہاں پہ بیٹھو ہے پوزیشن لیڈر بھی اور جو آپ کی گفتگو کر رہا تھا یہ دونوں بیٹے ہیں اور اس سے مائک چین رہے ہیں وہ جو ایک ہسی تھی ایک فرحولیت تھی شرم کا مقاب ہے ان سے میں کس طرح توقع کر سکتا ہوں سپیکر صاحب بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی قصور میں اس کی اوپر ایکشن نہیں لیا جایا تھا لیکن جب زینب کا واقعہ ہوا حکومت خاموش ہے حکومت کچھ نہیں کر رہی تو عوام نکلے سڑکوں پہ وہاں کے لوگ نکلے سڑکوں پہ اور جب لوگ سڑکوں پہ نکلے تو آپ نے اس میں بھی دیکھا کہ انہوں جوانوں کو بے دردی سے گولیاں ماری گئی ان کو بھی انہوں نے شہید کر دیا سپیکر صاحب یہاں پہ یہاں پہ بھی ان کے کارنامے ختم نہیں ہوتے میں اگر اگر آپ محرومیہ دیکھتے ہو مجھے ایک اور واقعہ بھی یاد آیا سپیکر صاحب میں آپ اوڈیشن بنچز پہ تھا اور یہ بات میں یہاں پہ آج کر رہا ہوں میں آپ اوڈیشن بنچز پہ تھا ان کے حکومت تھی ان کے ان کے ذلے کے رہنما جب میں چوٹو گینگ کے حوالے سے بات کر رہا تھا تو ان کے رہنما اور سینر رہنما میرے پاس آکے چھٹ پہ لکھتے ہیں کہ چوٹو گینگ میں وہ رانہ سانولہ کا بھی ذرا ذکر کر دے کہ ان کے کیا کڑیاں ملتی ہے سپیکر صاحب سپیکر صاحب اگر آپ وہاں پہ جس طرح کے ایکسٹرا جوڈیشن کننگ ہوئی پولیس کی تری اترو لوگوں کو مارا گیا اس کی تحقیقات عابید باکسر کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ مادل ٹاؤن کی ریپورٹ ساپ پانی میٹروز یہ سارے کیسیز ریکارڈ کا حصہ ہے یہ میں بتا رہا ہوں میں یہاں پہ ریپیٹ کرتا ہوں کسی کو میں گالیوں سے جواب نہیں دیتا میں فیکس رکھ رہا ہوں کسی بھی چیز کے اوپر ان کو سوال ہو میں جواب دینے کے لئے تیار ہوں حالانکہ نیپ کے اندر تو کیسیز چل رہے ہیں صحیح قومی آپ پہ دیکھیں یا قومی آپ پہ دیکھیں سپیکر صاحب یہ تو میں نے سپوست پنجاب کی بات کر لی میں ان کی وفاق حکومت اور اس کے اوپر ذرا آتا ہوں سپیکر صاحب کیا جو یہ کیس پانامہ والے چلے کیا وہ جہاں دارہ تھی اگر تھی آپ کی تو کیا وہ مشہور دعا علاقہ کوئی آت نہیں ہے کہ پتہ نہیں میرے اور میرے بہن بھائی کی پراپٹی کاس ہی نکال کے آتے میں تو اپنی باپ کی ساتھ رہتا ہوں باپ کہتا ہے پھر جب سپریم کورٹ میں کیس چلتا ہے تو بیٹا کہتا ہے کہ بہن جو آپ دے گی بہن جو کہتا ہے کہ باپ جو آپ دے گا باپ کہتا ہے کہ وہ ان کا پردارہ جو آپ دے گا اور پردارہ بیچارہ تو قبر میں ہے ان کو بھی معاف نہیں کیا سپیکر صاحب یہاں پہ رائیونڈ کے اندر انہوں نے کیا 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 یہ عوام کا پیسہ نہیں ہے کیا میں اس کا ذکر نہیں کروں گا عوام نے کس لے بیجائے کہ یہاں پہ آپ پارلیمنٹیرین بنے تنخالے گھر چلے جائے اور بات ختم نہیں سپیکر صاحب ان کی بات کرنی ہوگی کہ یہ پیسہ عوام کے اوپر لگ سکتا تھا وہ نہیں لگا کہ آپ نے رائیونڈ کی دیواریں اونچی کرنے کے لیے کتنا پیسہ دے دیا آپ نے کیمپ آفیسز کتنے ڈیکلیئر کیے تھے آپ مختصر کریں بہت لمبی ہو گئے بات سپیکر صاحب میں صرف جواب دے رہا ہوں اس طرح ذاتی حملے جو انہوں نے کیے میں تو اس طرف جائی نہیں رہا میں تو صرف آپ کو ان کے داستان سامنے رکھ رہا ہوں ان کے قصے کہانیاں سامنے رکھ رہا ہوں سپیکر صاحب آج جو بار بار کہتے ہیں کہ کبھی حکومت نے جواب نہیں دیا کہ معاشر بہران کیوں ہیں یہ تو میں روز کہتا ہوں کہ بات کرو کہ اگر معاشر بہران میں ہے ہمارا پاکستان تو کس نے پہنچا ہے اس کو نقصان وہ تو آپ ہی لوگو قرضوں پہ قرضیں لے رہے تھے دنیا کے چکر لگا رہے تھے پاکستان کے ساتھ آپ نے کیا کیا وہ پیسہ اپنی ذات کے اوپر لگایا کتنے عرب کی ایک کمنی سے اب چور کمنیوں سے کانی شروع ہوتی ہے سترہ اب چور کمنیوں تک جیائیٹی میں بات پہنچ جاتی ہے یہ کیا سے بنی تھی یہ کیا پاکستان کیا پیسہ نہیں تھا ابھی جو سابق وزیراعظم صاحب بات کر رہے تھے ان سے تو میں ایک سوال کرتا ہوں ایک سوال یہ کہ ابھی تو آپ گبتگو کر رہے ہیں کرپشن کے حوالے سے کہ چور نہ کہا جائے ڈاکو نہ کہا جائے جب آپ وزیراعظم بنیں آپ یوں کہہ جاتے ہیں اور یہاں پہ پاکستانی پارلیمنٹ میں گبتگو ہو رہی تھی کہ پاکستان کا پی آئی ہے تو خسارے میں آپ کا جیاز خسارے میں نہیں وہ ترقی کر رہے ہیں جس طرح کیمیاز صاحب کیم بھی ترقی کر رہے تھے جس طرح ان کا کاروبار ترقی کر رہا تھا اس کا اس کا جواب دے رہے ہیں کہ کیا یہ کانٹریکٹ آپ انٹرس نہیں ہے کیا یہ میس چوزہ پاور نہیں ہے جن کو امریکہ میں انہوں نے سفیر تائینات کیا اس کے کیا کاروباری لنگتے یہ چیزیں کسی دکی چھپی ہے سپیکر صاحب یہ چیزیں ہے اور وہاں سے پھر ایک بات آ جاتی ہے کہ آپ تو حکومت میں پکڑتے کیوں نہیں ہے جناب ہم نے تو کسی کو پر ہاتھ نہیں ڈالا ہوتا صرف چور کہہ دیتے ہیں اور آپ چور مچانا شروع کر دیتے ہیں کس نے کہا ہے کس نے کہا ہے سپیکر صاحب کہ ہم معاف کریں گے ہم جو خواب لے کے آئے ہیں وہ خواب کیا ہے وہ خواب یہ کہ پاکستان سے کرپشن کی ناصور کو ہم نے ختم کرنا ہے یہ ہمارا خواب ہے اس کو ہم حقیقت کا رنگ دے گے سپیکر صاحب جب ہم بات کرتے ہیں کہ چوروں کو پکڑیں گے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ قانون سازی اتنی مضبوط کریں گے اور انشانلہ یہ جو کہانیاں ہے اب کہانیاں نہیں ہوگی کہ مجھے خود پتا ہے اپوزیشن میں تھے یہاں سے اپوزیشن لیڈر اٹھے انہوں نے کہا کہ پپو پٹواری کیوں پر یہ کرپشن کرتا تھا وہ اٹھا وزیر وفاقی وہ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ کس نے وہ لائسنس اور کوٹیں لے لیے دونوں جمہوریت کے لئے خاموٹ ہوتے تھے کس نے کہا ہے کہ جمہوریت کے لئے میں خاموٹ ہو جاؤں گا جمہوریت تو نام ہے کاؤنٹیبیلٹی کا جمہوریت تو اس کو کہتے ہیں کہ کسی نے لٹا ہے ان کو گریبتار کر کے جیل کے اندر ڈالو سپیکر صاحب یہ انہوں نے جتنے نکات اٹھائی تھے میں نے اس کا ذکر کیا کوئی اور بھی بات کریں گے ہم دلیل سے جواب دیں گے لیکن سپیکر صاحب ذرا خود سوچی ہے یہ جو ایوان کی کروائی ہوتی ہے یہ پاکستانی